نریندر موڈی موڈی کو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے سبق سکھا دیں گے تکبر خاک میں ملا دیں گے وزیراعظم امران خان کا بھارت کو دو ٹوک پیغام کہا ازاد کشبیر میں بھارت کی ممکنہ ایکشن کی اطلاع تھے موڈی ایکشن لے کر تو دیکھیں پاکستان کشبیر کے لئے آخری حد تک جائے گا پاکستانی فوج تیار ہے ہم مقابلہ کریں گے موڈی نے کشبیر پر اپنا آخری کارڈ کھیلا آج اسے مہنگا پڑے گا میں آج آپ کی اس پارلمنٹ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی میں آپ بنوں گا اب یہ سمجھے کہ کشبیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسٹر ہم ان کے آر ایس ایس کے ان کے گھنڈے پھڑتے ہیں جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں کانفرنسز نہیں کرنے دیتے ہیں ڈراہ دھمکا رہے ہیں جوجز ڈرے ہوئے ان سے یہ بلکل ناٹسی جرمنی کے اندر یہ ہوا کرتا تھا وزیراعظم عمران خان کا دنیا بھر میں کشمیر کا صفیر بننے کا اعلان آزاد کشمیر اسیمڈی سے خطاب میں کہا کشمیر کی آواز اٹھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں بھارت کشمیریوں کو غلام نہیں بنا سکتا مودی نے اپنے ہی ملکہ آئین توڑ دیا گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کر آیا آر ایس ایس نے ہٹلیر کی نازی آئیڈیولوجی کو بنیاد بنایا جو نفرت اور ظلم پر مبنی ہے ہم اب بھی بھارتی حکمرانوں سے کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے نا خون لیں اور حالات کو اس نحص تک نہ پہنچ نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو آزادی کا دن کشمیریوں کے نام سب زلالی پرچموں سے سج گئے دروبام قوم کا یوم آزادی پر کشمیری عوام سے بھرپور اظہار ایک جہتی کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کے مرکزی تقریب صدر عارف علوی نے قومی پرچم لے رایا تقریب سے خطاب میں کہا بھارت حالات وہاں تک نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو پاکستان کی ام پسندی کو کمزوری نہ سمجھا جائے یوم آزادی پر وہگاباد پر پرچم اتارنے کی تقریب بحید پر وقار رینجز کے چاک و چوبن جوانوں کی پریڈ شاندار تقریب میں قومی پرچم اٹھائے ہوئے بڑی تعداد میں شہریوں کی بھی شرکت پاکستان زندہ آباد کنارے لگائے یوم آزادی پر قوم کا زبردت جوش و جذبے کا اظہار حیبر سے کراچی گلگل سے کشمیر تک ہر سو قومی پرچموں کی بہار سب بطن کی محبت سے سرشار پورا پاکستان یقصبہ کشمیر بنے گا پاکستان شہر شہر یوم آزادی کی تقریبات کوئیٹا میں کار ریلی فیصل آباد میں میراتون ریس چترال دیرہ بکتی اور چاغی میں بھی ریلیاں کراچی اور گوادر میں بوٹ ویلیو کہے نکار دن کا غاز وفاقی دار حکومت میں اکتیس اور چاروں صبائی دار حکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی سے ہوا وزار نارے تقبیر اور پاکستان زندہ بات کے راہوں سے گونج اچھی نماز فضل کے بعد ملکی سلامتی اور خوشحاری کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں مقبوضہ کشمیر کے آبام کی بھارت سے نشات کے لیے بھی خصوصی دعائیں مزار قائد پر یوم آزادی کی پروکار تقریب پاک نیوی کی دستے نے گارڈ کے فرائض سنبھال لیے وزیر آلہ سندھ نے تقریب میں کہا بھارت نے حد میں کشمیریوں پر مظالم ڈھا رہا ہے مزار اقبال پر بھی یوم آزادی کی تقریب گورنر اور وزیر آلہ کی حاضری بلوچستان اسیمبلی میں وزیر آلہ نے پرچم فضا میں لہر آیا شاور سیول سیکیٹریٹ میں وزیر اطلاعات نے پرچم بلند کیا قائد آزم ریزیڈنسی زیارت میں بھی تقریب دنیا بھر میں قائم پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ڈپٹی ہائی کمیشنر حیدر شاہ نے سبز ہلالی پرچم لہر آیا ماسکو میں سفارت خانے میں سفیر قاضی خلیل نے پرچم سر بلند کیا اور ریاض میں قائم مقام سفیر بلال احمد نے کشمیری بھائیوں کے حملہ قومی پرچم لہر آیا پاکستانی ہائی کمیشن لندر میں بھی پرچم خوشائی کی تقریب یوم آزادی پر کشمیریوں سے اظہار جگجہتی اسلام آباد کی دی چوک پر ریلی شاہ محمود پردوس آشکاوان علی امین گنڈا پور مراد سعید اور دیگر کے شرکت کراچی میں یک جہتی کشمیر مارچ مراد علی شاہ مصطفیٰ کمال شاہی سید اور دیگر آنما شرک ہوئے کہا پورا پاکستان کشمیر کے لیے کٹھا ہے پوئیٹا میں تقریب سے وزیر آلہ جام کمال اور ڈیپیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے خطاب کیا بھارت کی جٹائی مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اپنے شہریوں سے بھی چھپائی بھارتی صحافیوں کے وقت نے مقبوضہ وادی کا پانچ روزہ دورہ کر کے حقائق جمع کیے صحافیوں نے نئی دلی میں انڈین پریس پلپ میں حقائق عوام کو دکھائے تھے بھارتی حقام نے صحافیوں کو مظلوم کشمیریوں کی ویڈیوز اور تصاویر دکھانے سے روک دیا یعبی ازادی پر گوگل کا نیا جوڑل چاری سرچ انجن پر بھارتی خیبر کی تصویر لگا دی انخرا کا معروف تاکلہ چاور بھی پاکستانی پر سمکے رنگ میں رنگ گیا چاور پر ترک اور انگریزی زبانوں میں پاکستان کا یعبی ازادی کی ببارک باز پاک ترک بھائی چارہ زندہ باد کا سلوگن بھی پیش کیا دیا یعبی ازادی پر پاکستانی اور غیر ملکی کھلاڑوں کی ببارک بات کی پیغامات وہاں پیاس نے ٹویٹ لکھا کہ ملک کی نمائد کی کرنا احزاز کی بات ہے دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ترک کی کرے حسن علی نے لکھا سب مل کر پاکستان کو دنیا کے لیے امن اور ہم آہنگی کی علامت بنائیں سل لنکا کے رسل آرڈر نے بھی یعبی ازادی کی ببارک بات دی موسیقی موسیقی ایدالعزہ کا تیسرا دن سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا سلسلہ جاری کل کے میزبان آج بن رہے ہیں مہمان مہمانوں اور عزیزوں کی تبازوں کے لیے تیار کیے گئے مزے مزے کے پکوان ادھر کئی والدین نے بچوں کے ہمرا پاکست اور تفریقہوں کا رخ بھی کیا چھٹی کے آخری روز دوستوں نے بھی خوب محفلے جمعے موسیقی 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 اور جدید ٹکنالجی کا حاول نانچیٹی نیوز ناظرین کے ساتھ ساتھ ٹکنالجی کی مدد سے ناظرین کو بتا رہے ہیں لاہور کے شاہی قلعے کے متعلق شاہی قلعہ کب اور کیسے بڑا اور اس کی تعبیر کے کون کون سے عدوار آئے قلعے میں کیا کیا عبارتیں ہیں یہ گھر بیجے سب کی سیر کیجئے صرف نانچیٹی نیوز پر موسیقی 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 میں نرندر موڈی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں آپ کی عینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا موسیقی پاکستانی فوج بیٹل ہارڈند ہے بیس سال سے شہیدوں کی ناشے اٹھا رہی ہے وہ فوج نہیں ہے جس لئے ابھی کوئی ایکشن نہیں دیکھا تیار ہے پاکستانی فوج قوم لڑے کی فوج کے ساتھ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے کشمیر میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ جو اس نے آخری کارڈ مرندر موڈی نے کھیل دیا ہے اس کے بعد صرف آزادی کی طرف جائے گا کشمیر یوم آزادی اور یوم یکجیتی کشمیر پر آرمی چیف کا بڑا بیان جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا انیس سو سنتالیس میں کاغذ کا ٹکڑا کشمیر کی حیثیت تبدیل کر سکا نہ ہی بھارت کا موجودہ غیر قانون اقدام مستقبل میں بھی کوئی کشمیر کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا سپاہ سالار نے کہا پاکستان ہمیشہ بھارت کے غاسبانہ آزائم کے خلاف کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا کشمیر پر کسی قسم کے سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھارتی جبر کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں چاہے اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے